یہ ایک سچے پیار کی کہانی ہے رمیس ایک امیر لڑکا تھا اسے ایک گریب کسان کی لڑکی سمن سے پیار ہو گیا سمن بہت سمجھدار تھی ایک دن جب رمیس نے سمن سے کہا کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اسے سادھی کرنا چاہتا ہے تو سمن نے کچھ سوچنے کے بعد رمیس سے سادھی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک گریب پریوار سے تھی لیکن کچھ سمیہ بعد جب رمیس کو اس بارے میں پتا چلا تو اس نے سمن کے ماتا پتا سے بات کی اور کہا کہ وہ سمن کو سمجھائے کافی سمجھانے کے بعد سمن مانی اور دونوں نے سادھی کر لے سادھی کے بعد رمیس اسے بہت پیار کرتا تھا دونوں کی سادھی بہت اچھی رہے لیکن کچھ مہینے بعد سمن کو توجہ روگ ہو گئے جس کے قرآن وہ اپنی خوبصورتی کو کھونے لگی اب سمن ڈرنے لگی کہ اس کی سندرتہ کم ہونے کے قرآن اس کا پتی اسے چھوڑ نہ دے سمن اس توجہ روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر سمبھ پڑیاس کر رہی تھی سمائے بیٹ رہا تھا اور سمن کی سندرتہ دیرے دیرے لڑھک رہی تھی ایک دن رمیس ایک سہر سے دوسرے سہر گیا جب رمیس وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک کار سے اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا درگھٹنا کے دوران رمیس کی آنکھیں چلی گئے درگھٹنا کے کچھ سمائے بعد ان کا جیون پھر سے سمانے اور خسال ہونے لگا چرم روگوں کے قرآن سمن دین پرتی دن کمجور اور بدصورت ہوتی گئی لیکن پتی کے اندھے ہونے کے قرآن اس کی سادھی اچھی چل رہی تھی دکھائی نہ دینے کے قرآن وہ سمن سے پہلے کی طرح پیار کرتا رہا کچھ سال بعد بیماری کے قرآن سمن کی موت ہو گئے پتنی کی مرتیوں کے بعد جامیس گھر میں دکھی ہو گیا اور وہ سہر چھوڑنے والا تھا تب ہی ان کے پروسی نے انہیں یا کہتے ہوئے دلاسہ دلایا اب تم اپنی پتنی کے بنا اکیلے رہو گئے وہ تمہاری بہت دیکھوال کرتے تھے اب تمہارا جیور اندھیرے میں کیسے بٹے گا تب رمیس نے اپنے پروسی کی اور دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں کبھی اندھا نہیں تھا لیکن میں اندھا ہونے کا ناٹک کرتا رہا یا سوچ کر کی میری پتنی اپنی بیماری اور قروپتہ کے قرآن ایسا محسوس نہیں کرے گی کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا اس لیے میں بینا کچھ کا اپنی پتنی